نیوز چینلز ہوں یا سوشل میڈیا روزانہ کی بنیاد پر عرباب و اختیار کی توجہ اس مسئلے کے جانب دلاتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ کسی کے کان پر بھی جون نہیں رینگ رہی کراچی میں دو روز قبل لٹیروں کے ہاتھوں زخمی نوجوان کی موت کے بعد روحہ سال کے ابتدائی نو مہینوں کے دوران اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں قتل کیے گئے شہریوں کی تعداد سو تک جا پہنچی ہے ڈان اخبار کی ریپورٹ کے مطابق روحہ برس کے دوران لٹیروں نے سو شہریوں کو قتل کیا جنوری میں تیرہ، فروری میں بارہ، مارچ میں دس، اپریل میں بارہ، مئی میں پندرہ، جون میں نو، جولائی میں بارہ، اگست میں آٹھ اور روحہ مہینے میں اب تک نو شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے پولیس ذرائع کے مطابق کچھ سال قبل کراچی میں اوسطن تقریباً تیس افراد کا قتل ہوتا تھا دوہزار بائیس میں تقریباً ایک سو بیس شہری سٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دو بیٹھے ابباس اور ان کے والد مظہر علی شاہ کو لٹے رہونے کورنگی میں ان کی ورکشاپ پر گولی ماری وہ جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں زیرے علاج تھے جہاں دوران علاج ابباس چل بسے سٹریٹ کرائیم کے نتیجے میں بدھ کو ٹھارہ سالہ علی ابباس کی موت کے بعد یہ تعداد سو تک جا پہنچی ہے سٹریٹ کرائیم میں تشدد میں نمائیہ اضافے کے علاوہ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ لوٹ مار میں ملپس گینگز کی تعداد بجائے کم ہونے کے مسلسل بڑھ رہی ہے خبر کے مطابق چند سال قبل سٹریٹ کرائیم میں ملپس گروپ کی تعداد تقریباً پچیس سے تیس تھی جو بڑھ کر پچاس سے ساٹھ ہو چکی ہے پولیس حکام نے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، ٹارگیٹ کلینگز، بھتہ خوری اور دہشتگرتی پر قابو پانے کا دعویٰ کیا لیکن سٹریٹ کرائیم میں مضافہ مسلسل ہو رہا ہے سی پی آل سی کے عداد و شمار کے مطابق روہ برس کے ابتدائی نو ماہ کے دوران کراچی میں ساٹھ ہزار سے زائد سٹریٹ کرائیم کی وارداتیں ہوئیں پولیس کی جانب سے جرائیم پر قابو پانے کے لیے شاہین فورس کا قیام حکام، کمیونٹیز کی مدد سے سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب اور متحرک پولیسنگ جیسے چند اقدامات اٹھائے گئے سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والے سیف سٹی پروجیکٹ پر بھی اب تک آمندر آمد نہیں ہو سکا جبکہ حکام کو یقین ہے کہ اس کی مدد سے جرائیم پر قابو پانے میں مدد ملے گی پولیس حکام کا خیال ہے کہ سٹریٹ کرائیمز میں اضافے کے پیچھے منشیات بھی ایک اہم انصر ہے کیونکہ قبیانہ طور پر تیس فیصد سٹریٹ کرمنلز نشے کے عادی تھے یہ سب آداد و شمار اور حکام کی کوششیں اپنی جگہ مگر عام آدمی صرف زبانی دعووں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے وہ عملی طور پر کچھ بہتر ہوتا دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ اگر حقائق پر نظر ڈالی جائے اور ان سٹریٹ کرمنلز کی دیدہ دلیری اور بے خوفی دیکھی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو ادارے ان مجرموں کے سامنے بے بس ہیں یا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبروالہ کے ساتھ